بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ لوگ کے وست نادیا خان آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو شیئر کرنے جارہی ہوں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں موزے سامین اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک کریں سبسکرائب کریں آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں آج ہم جس کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے گاجر کیارٹ کیا ہے اس کی کلاسفکیشن کیا ہے اس کے اندر کون کون سے نیوٹریٹس موجود ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کے ہمیں کیا کیا فائدہ ہو سکتے ہیں تو یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گاجر کیا ہے گاجر فروٹ ہے یا سبزی ہے تو گاجر ایک جڑ والی سبزی ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور یہ سرگیوں میں پائی جاتی ہے یہ بائی اینوال پلانٹس ہوتا ہے اور اس کے دیپ روٹس ہوتی ہیں اگر اس کے کلاسفکیشن دیکھیں جائے تو کنگڈم اس کا پلانٹی ہے آرڈر اس کا اپی ایلز ہے اور فیملی اس کی اپی ایسی ہے جینس اس کا ڈیوکس ہے اور سپیشی ڈیوکس کیروٹا ہے یعنی کہ ڈیوکس کیروٹا گاجر کا سینٹیفک نام ہے اگر اس کے اندر دیکھا جائے کہ کون کون سے نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں اس کے اندر کیا کیا غزائی اجزاء موجود ہوتے ہیں تو تقریباً ایک سو گرام گاجر کے اندر تالیس کیلوری انرجی موجود ہوتی ہے گاجر کے اندر فیٹس بلکل بھی نہیں ہوتے کولیسٹرول بلکل بھی نہیں ہوتا اور سوڈیم کے تقریباً دو پرسنٹ موجود ہوتا ہے پوٹاشم اس کے اندر نو پیسد موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ کاربو ہیڈریٹس 3% موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ فائبرز تقریباً 11 فیٹس موجود ہوتے ہیں اس لئے گاجر کا استعمال کرنا ہماری صحت کے لئے بے حد مفید ہے کیونکہ اس کے اندر فائبرز کافی امانٹ میں موجود ہوتے ہیں شوگر اور پروٹینز کی مختلف فرائٹیز بھی گاجر کے اندر موجود ہوتی ہیں اب اگر دیکھا جائے کہ اس کو استعمال کرنے کے کیا کیا فوائدیں ہیں تو سب سے بڑا فائدہ کہ ہماری اس سے گاجر کے استعمال کرنے سے ہماری آئی سائیڈ بہتر ہو جاتی ہے ہماری نظر بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے تو گاجر کے استعمال ہماری دل کی دھڑکن کے وہ بہتر کر سکتا ہے گاجر کے استعمال سے جگر کی ورم اگر جگر پہ ورم ہو جائے تو گاجر کا استعمال اس کے لئے بھی بہت مفید ہے دانتوں اور مسوروں کے لئے بھی گاجر کا استعمال بہت مفید ہے اس سے دانتوں اور مسوروں کو طاقت ملتی ہے گاجر پتری وغیرہ ہو یا میدے کی تیزابیت ہو تو گاجر کے استعمال اس کے لیے بھی بہت مفید ہے گاجر کے استعمال خون ساف کرنے کے لیے بھی بہت اہم ہے گاجر کو جوس بنا کر استعمال کرنا یا ویسے گاجر کو کچھا استعمال کرنا یا سالن بنا کر استعمال کرنا یا حلوے میں جیسے بھی جس طریقے سے استعمال کیا جائے اس کے اندر گزائی اجزائے ویسے موجود ہوتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں گاجر کا استعمال ہماری سکن کے لیے بھی بہت مفید ہے اور بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جن لوگوں کو پشاپ کے دوران جلن محسوس ہوتی ہے تو گاجر کا استعمال اس کے لیے بھی بہت مفید ہے دل کو طاقت فراہم کرتا ہے اور جن لوگوں کو بواسیر ہوتی ہے ان کے لیے بھی گاجر کا استعمال بہت مفید ہے پیاس کے شدت کے لیے بھی بہت مفید ہے کیونکہ اس کے اندر وارٹر موجود ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو ہچکیاں لگ جاتی ہیں اور ان کے لئے بھی گاجر کا استعمال بہت مفید ہے سینی کے امراض مثال کے طور پر خانسی یا سانس لینے میں جن لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے ان کو چاہیے بھی گاجر کا استعمال کریں گاجر کے استعمال سے کینسر کے چانسز بھی کام ہو جاتے ہیں اور نظر بھی بہت کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر ویٹمن سی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے گاجر کے استعمال سے ہمارا ایمیون سسٹم بھی بہتر ہوتا ہے شگر کنٹرول رہتی ہے گاجر کے استعمال سے پوٹاشیم اور کیلچیم اس کے اندر موجود ہوتا ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کے لئے بہت اہم ہے گاجر کا استعمال ہماری جلد کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور گاجر کا استعمال وہ افراد بھی کرتے ہیں جن کے لئے جنہوں نے اپنا ویٹ لاز کرنا ہو یعنی وزن کم کرنے کے لئے بھی گاجر کا استعمال بہت ضروری ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کے بال لے ہیئر لوس ہوتا ہے تو ان کے لئے بھی گاجر کا استعمال بہتر مفید ہے اوورال دیکھا جائے تو گاجر کا استعمال ہماری کروٹھ اور ڈیولیمنٹ کے لئے بہت ہی اہم ہے موزے سامین اچھا ایک فوائد ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کیا کریں سبسکرائب کریں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں آئیکن کے بٹن کو پیس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے شکریہ شکریہ شکریہ